اسلام علیکم آئی سی سی نے بلاخر ونڈے کرکٹ کی رینکنگ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا اور ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی خلاف بابر آزم کی جانب سے ونڈےز میں بہترین سینچری اور چورانوے رنس کیننگ کھیلنے کے باوجود ویرات کولی ہی نمبر ون پوزیشن پر کیوں ہیں لیکن آج آئی سی سی نے اس رینکنگ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اور بابر آزم اب افیشلی جو کہ کنگ بن چکے ہیں آٹھ سو پینسٹھ پوائنٹس کے ساتھ نمبر ایک پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور ویرات کولی آٹھ سو ستاون پوائنٹس کے ساتھ اب دوسرے نمبر پر براجمان ہیں یہاں دلچسپ با یہ ہے کہ فخر زمان جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف تین میچز میں دو سینچری سکور کی وہ لمبی چھلانگ لگا کر نمبر ساتھ پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ شاندار خبر ہے کہ ونڈے کرکٹ میں برسوں بعد پاکستان کے دو کھلاری بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ ٹین میں چلے گئے ہیں جس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں یہاں پر ایک اور بات آپ کو واضح کرتے چلیں کہ آئی سی سی ہر ونڈے کو رینکنگ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے یہی وجہ تھی کہ بابر آزم اور فخر زمان کی رینکنگ اپ ڈیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا اس امید کے ساتھ کہ پاکستانی پلئرز فیوجر میں بھی اپنی شاندار فارم کو کیری کریں گے یوٹیوب کرکٹ کی جانب سے آپ سب کو اللہ حافظ کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ